کہا جاتا ہے کہ بکلا بھراتری بہت ہتھ چھٹ ہیں جان کے کیمرے کے نیچے پکواس کرے گا ہم لوگ روز یہ سب کچھ لیکھتے ہیں جب گل ہی دے گا بیوزیف لینگویج جوز کرے گا تو ظاہری بات ہے میں انہوں نے اس کو تھپڑی مارنے اور میں کیا کروں بوڑی خاتون ہے وہ دفتر کے چکل لگا لگا کے تھک گئی ہے چین چار بر گئے نہیں جوان کیتا پیسے سے پیسے دیل سے بنا لیا دیل سے لیا جائے پھنجا مائی اور بیسکلی میں وہاں پہ فاطمہ بی بی کے لیے ہی گیا ہوں اور فاطمہ بی بی سے یہ پروپر پیسے مانگتے رہے ہیں وہ اسی سال کی وہ بیو ہے جب تک وہ بندہ نادرہ آفیس چوڑنڈے میں پیسے نہیں دیتا یہ عملے کی گٹ جوڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد اروان تاہیر اندھاوہ ہوں ناظرین پچھلے دنوں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وارل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر اور جنگل میں آگ کتنا پھیل جاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مین سٹریم میڈیا پر بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ایسان عباس ایڈوکیٹ نامی لڑکا جو ہے ایک شخص وہ رانہ آبید جو کہ نادرہ انچار جیسے آلکوٹ کی علاقے چوڑنڈا میں اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے جاننے کی کوشش کریں گے ایسان عباس ایڈوکیٹ سے کہ آیا ایسا کیا ہوا اس کے پیچھے کیا مغرکات ہیں کہ کیوں تھپڑ مارے گئے رانہ ایسان عباس ایڈوکیٹ بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا اسلام علیکم حریف سلام کہا جاتا ہے کہ جو بکلا برادری ہے وہ بہت ہتھ چھٹ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لارڈ ہیلیفیکس نے کہا تھا کہ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا آخر ایسی کیا نوبت آگئی کہ آپ نے تھپڑ مار دیا مران صاحب دیکھیں ہر چیز کا ایک بیگراؤنڈ ہوتا ہے یہ جس افسر کو میں نے تھپڑ مارا ہے جو کہ مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا اس کا آپ بیگراؤنڈ دیکھ لیں یہ ایک ایف آئی آ رہا ہے جو کہ ایک زفر وال بار میں ہوئی ہے یہاں بھی اس کے ایشوز تھے بار کے نوجوانوں کے ساتھ وہاں بھی یہ پیسے لیتا تھا وکلانے جا کے کمپلینٹس کی بارہا جا کے کمپلینٹس کی ایک دن وکلا کی اور اس کی ہاتھ پہی اس نے دفتر بند کر کے وکلا کے ساتھ زیادتی کی اور وکلا کو مارا جس کو پولیس نے انویسٹی گیٹ کیا اور بعد میں پولیس نے کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے بعد اس شخص کے اوپر ایف آئی آر دی اور اس شخص کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اچھا اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ نادرہ کو اس کو سسپینڈ کرتے اس کی انکوائری کرتے انہوں نے اس کو سسپینڈ کرنے کے بجائے میرے حلقے میں ٹرانسفر کر دیا دیکھیں میں اپنے ورکرز کے ساتھ سوئی گیس دفتر جاتا ہوں واپ ڈا دفتر جاتا ہوں ریونیو دفتر جاتا ہوں ہر طرح کے میں سرکاری دفتر جاتا ہوں کیونکہ بروکرسی اور پولیٹیکل ورکر ایک گاڑی کے دو پہی ہیں جب یہ دونوں کٹھے ساتھ چلیں گے تو عمام کو ریلیف ملے گا میں اس کے آفس گیا ہوں یہ بندہ بھاگ کے اپنی سیڈ سے اٹھ کے کیمرے کے نیچے ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس نے ماسک پاناوا ہے میں تو آرام سے چل رہا ہوں اگر میں مارنے کے نیت سے گیا ہوتا تو میں تو جاتے ساتھ مارتا سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ احسن عباس جنہوں نے تھپڑ مارا ہے یہ آرام سے ایسے ہی ہے میں نے سی ٹی بھی دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سیڈ پہ آکے تھپڑ مارا جاتا ہے ایسے ہی ہے بیوزیف لینگویج اسمال کی دیکھیں میں ایک پڑا لکھا آدمی ہوں میڈیا پہ میرا ایک اور طرح کا ایمیج ہے میں نے لاو کیا ہوا ہے میں ایک پریکٹسنگ لاویر ہوں ہم لوگ روز یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اس بندے نے جب گل ہی دے گا بیوزیف لینگویج جوز کرے گا زہری بات ہے انفورچنیٹلی میں نے اس کو تھپڑ ہی مار دے اور میں کیا کروں یہ تھپڑ مارنا جسٹیفائی ہے تھپڑ مارنا بالکل جسٹیفائی نہیں ہے یہ ایک غلط بات ہے میں اس کو پہلے بھی آپ کو گزارش کی میں نے کنڈیم کرتا ہوں لیکن میں نے اس غلیز نظام کے موہ پہ تھپڑ مارا رہا ہے جس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں اس کے خلاف بارہا لوگوں نے تسیل ہیڈکارٹرز ڈسٹرک ہیڈکارٹرز میں کنپلینٹ کی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا میں خود ان کنپلینٹ کو پرسو کرتا رہا ہوں اچھا ناظرین یہ جو میرے پاس ایف ای آر ہے یہ ایف ای آر میرے سامنے ہے تھانے سروانگی کی تاریخ وقت لکھا ہوا ہے اور تھانہ زفروال جلہ ناروال ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب نائیم بھٹی ایڈوکیٹ ہیں ادنان ایڈوکیٹ ہیں عمرہیات ایڈوکیٹ ہیں ان کو مارا گیا ہے سولہ ایک آٹھ تاریخ کو صبح دس بجے جب وہ آفیس پہنچے ہیں نادرہ کے اندر ان کی پاکٹ میں بیس ہزار روپے تھے وہ بھی نکال لیا گیا اور اہنی رادوں کے ساتھ مارا گیا اور سر پہ تیز دانہ آلے سے وار کیا ہے یہ جسٹ بکلا نے لکھوایا ہے سر یہ پلیس انویسٹیگیٹ کرنے کے انویسٹیگیشن کے بغیر افیار نہیں کرتی یہ ایک بدماش آدمی ہے اس کے خلاف بار وہاں کی لوکل بارز نے ہڑتا لیں گی پھر اس کے جا کے وہاں سے ٹرانسفر ہوا میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ نادرہ افسر چوینڈا میں ایون جو غریب آدمی پرچی لینے جاتا ہے اس کا بھی ریڈ فیکس ہے میری تارک ملک صاحب میرے بڑے محترم ہے پاکستان کے بہت بڑے ادارے کے ڈی جی ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ ذرا یہ نیچے بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ نیچے جو عملہ ہے اس نے کیا لوگوں کا جینا حرام کیا ہے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے وہاں پہ ہڑتال کی ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے کہ وہاں پہ کسنا لوگ اتجاج کریں ایک بڑی خاتون ہے فاطمہ بی بی والا جو قصہ ہے وہ کیا قصہ ہے سر وہ بڑی خاتون ہے وہ دفتر کے چکر لگا لگا کے تھک گئی ہے میں نے بھی اس کے لئے ریکویسٹ کی ہے اور بیسکلی میں وہاں پہ فاطمہ بی بی کے لئے ہی گیا ہوں اور فاطمہ بی بی سے یہ پروپر پیسے مانگتے رہے ہیں وہ اسی سال کی وہ بیو ہے تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس آتھ ہیں لیکن جب تک وہ بندہ نادرہ آفیس چووڑنڈے میں پیسے نہیں دیتا یہ عملے کی گٹھ جوڑا ہے کل آپ کی پیشی بھی تھی اس پیشی کا کیا بنائے اور اب اس کیس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ بیل پہ بھی ہیں دیکھیں میں آپ کا ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا میں نے اپنا کیس عدالت میں پوٹ اپ کی ہے اس بندے نے بھی اپنا کیس عدالت میں پوٹ اپ کی ہے جو عدالت فیصلہ کرے گی مجھے وہ منظور ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ عدالت میں میریٹ پر فیصلہ ہوگا چیرمن نادرہ تارک ملک صاحب سے بارہا کمپرین بھی کی گئی ہیں نادرہ کے جو چیرمن ہے تارک ملک صاحب انہیں بھی اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ بائس نسنہ شو کریں امپارشل رہتے ہوئے اس کی انکواری کروا لیں کہ رانا عابر صاحب کر کیا رہے ہیں اگر وہ واقعی کا شور واہ رہے ہیں تو خدارہ عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت کریں